اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اندر رشاد فرمایا اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو بے شک بہت سے گمان گناہ ہے اور نہ کم ایک دوسرے کے بارے میں تجسس کرو اس حد مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسروں کے متعلق برا گمان رکھنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ اگر تم کسی کے بارے میں برا گمان رکھتے ہو تو فرمایا یہ گناہ ہے ولا تجسسو اور دوسروں کے بارے میں تجسس نہ کرو ان کے حالات کی تو میں نہ رہا کرو تو اس حد مقدسہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مصبت سوچ اپنانے کی طرف رانمائی کی ہے یعنی کہ اپنی سوچ کو مصبت رکھیں آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا یا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے اخلاق کیا ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے شاہد ہو میں سوچ کا اچھا رکھنا یہ سب سے اچھے اخلاق ہے سوچ کا اچھا رکھنا یہ سب سے اچھا اخلاق ہے یہ اخلاق ہے کہ بندے کی سوچ اچھی ہو بندے کا دوسروں کے بارے میں گمان اچھا ہو اور ہماری جو ہے وہ سوچیں میلی ہو چکی ہیں سوچیں خراب ہو چکی ہیں لوگوں کے بارے میں صرف ہمارے پاس بات گمانیاں ہیں کسی کے بارے میں بھی ہم اچھا گمان نہیں کرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہواریوں کے ساتھ جا رہے ہیں دیکھا راستے کے اندر کتا مرا ہوا پڑا ہے تو لوگوں نے گھن محسوس کی کہ بدبو آ رہی ہے کتا مرا ہوا اور بدبو آ رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اس کے دانت کتنے خوبصورت ہے یعنی کہ اس کے اندر بھی آپ نے مصفت پہلو نکالا اور لوگوں نے اس میں منفی پہلو نکالا ہم میں سے اکثر اسی طرح کرتے ہیں کہ کوئی اچھا کام بھی کرتا ہے تو اس کے باوریو بھی ہم اس میں سے منفی پہلو کوئی نہ کوئی نکال لیتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے گھروں کے اندر جو حالات ہیں اگر بیٹا شادی شدہ ہے اور ماں اپنے بیٹے کو بلائے بیٹا بات سننا اور بیٹا اپنی ماں کی بات سننے چلا جائے تو بہت سوچنے لگ جاتی ہے اچھا ہے یہ ماں کی باتیں سنتا ہے میری نہیں سنتا تو بدگوانی شروع ہوجاتی ہے اسی طرح اگر وہ بی بی کے پاس سلا جائے تو پھر ماں سوچنے لگ جاتی ہے اچھا یہ بی بی کے نیچے لگا ہوا ہے میری بات نہیں سنتا تو اکثر اوقات یا کوئی بندہ دفتر کے اندر کام کرتا ہے اگر افسر کسی کو سوڑی سے زیادہ ویلی لے دیتے ہیں اچھا یہ بس جو ہے نا افسر کے نیچے لگا رہتا ہے یہ افسر کیا بات مانتا ہے افسر اس کی بات مانتا ہے تو مقصد کیا ہے کہ وہ بدگمانی جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے ورد بس چکی ہے اسی طرح مختلف دنیا میں کتنے بھی شعبیں ہیں ہمارے درمیان بدگمانیوں کی انتہا ہو چکی ہے جس طرح کے آج کل کے پاکستان کے علاق ہیں اگر کوئی کسی پارٹی کا بندہ کوئی اچھا کام بھی کرے گا تو دوسری پارٹی کبھی اس کو ایڈمیٹ نہیں کرے گی تب یہ نہیں کہے گا اچھا یار یہ اس نے کام اچھا کیا ہے وہ کبھی نہیں کہیں نہیں اس کے اندر منفی پہلو انہوں نے نکالنا ہی نکالنا ہے چاہو جتنا مرضی اچھا کام کر لے تو یہ منفی پہلو منفی سوڑ یہ ہماری زندگی کے اندر رچ بس چکا ہے اللہ فرماتا اے ایمان والو بہت سے بد گمانوں سے بچو اس لیے کہ بہت سے گمان ایسے ہیں جو گناہ ہیں اس لیے جب بندہ کسی کے بارے بات میں گمانی کرتا ہے اس کے بارے میں برا سوچتا ہے پھر تجسس کرنا شروع کر دیتا ہے پھر اس کے پیچھے لے گا اچھا یہ کام کرتا ہے میں پتہ کروں یہ کیا کرتا ہے پھر اس کے سلسلے میں تجسس پیدا ہوگا پھر حسد پیدا ہوگا بغز پیدا ہوگا کینہ پیدا ہوگا یہاں تاکہ آپس میں جشم نہیں تعدہ ہو جائے کیوں کہ بمان اچھا نہیں رکھا حیاتِ بشار ہاتھی رامات اللہ علیہ آپ نے نام سنو آگا بہت بڑے بزرگ گزریں اللہ والے آپ ننگے پہنچ چلتے تھے اور اللہ نے یہ مقامت آف ہناتے جب آپ ننگے پہنچ چلتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں سے بھی منع کر دیا جانور بھی راستے کے اندر گوبر نہیں کرتے تھے بشار ہاتھی ننگے پہنچ چلتے اس لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانور بھی راستے کے اندر گوبر نہیں کرتے یعنی کہ جانور بھی آج کی عزت کرتے ہیں انسان بھی عزت کرتے ہیں اب ہر بندہ حضرت ابیشر حاضر آمت اللہ علیہ کی عزت کرتا ہے بڑے بزرگ ہیں امام آمد بن حمد آمت اللہ علیہ آپ ایک مرتبہ ان کے پیچھے جا رہے ہیں اور آج کرتے ہیں حضور مجھے کچھ سکھائیں تو آپ کے شگیدوں نے حضور آپ کو اللہ نے اتنی علم اطاق فرمایا ہے اس کے باورود آپ بیشر حافی کے پیچھے کیوں جاتے ہیں آپ نے فرمایا کہ آمد بن حمد جس رب کو مانتا ہے بشرافی اس رب کو جانتا ہے بشرافی اس رب کو جانتا ہے یہ مقام بشرافی رحمت اللہ علیہ تھا اب ہر بندہ ان کی عزت اترام کرتا ہے کہ اللہ نے مقام اطاق فرمایا ہے لیکن بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیروں کو نہیں مانتے یعنی کہ اللہ نے مقام کتنا اطاق فرمایا تھا ایک تاجر تھا اس دمانے کا وہ کہتا تھا کہ یہ بشرافی نہیں کوئی پڑے پیر نہیں ہے ایسے لوگوں نے بڑا پیر بنایا ہوا ہے اور اس نے وجہ کیا بیان کی وہ کہتا ہے کہ یہ جمعہ کے نماز جمعہ کے فرض پڑھنے کے بعد بکیہ نماز نہیں پڑھتے یہ چلے جاتے یہ اس نے ایلیگیشن لگایا کہا کہ ویسے تو اپنے آپ کو بلی کہتے ہیں اور جمعہ کے فرض پڑھتے ہیں اور یہ چلے جاتے ہیں اب اندازہ لگائیں ہم میں سکتے ہیں ہم کتنے بات دکھوانی کرتے ہیں لوگ جائے فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں ہم کہتا لو جی یہ نماز نہیں پڑھتے ہو سکتا ہے وہ گھر جا کے پڑھ لیتے ہیں تو وہ تاجر کہتا ہے دوسرے آخر آم عطبالہ فرض پڑھنے کے بعد فوراں چلے جاتے ہیں یہ بکیہ نماز نہیں پڑھتے اگر ان کو اہمیت کا پتہ ہوتا تھا یہ ضرور پڑھتے بارہ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے ولی کے بارے میں بدگمانے نہ کرو اللہ کے ولی نہیں ہو سکتا ہے کوئی حقمت ہو لے کے ان اس نے کہا نہیں ایک دن وہ ٹو کے اندر ایسے کہ میں نے کہا کہ تجسس کرنا پہلے بدگمانے کی اب تجسس شروع ہو گیا اب ٹو میں لگ جاتے کرتے کیا ہیں ایک دن بسر آخر آم عطبالہ علیہ انجمہ کی نماز پڑھی خاص پڑھنے کے بعد آپ مسیح سے نکلے جو مسیح سے نکلے یہ تاریخ پیچھے چال پڑھا اب بسر آخر آم عطبالہ علیہ آگے آگے جا رہے ہیں یہ پیچھے پیچھے کہ دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں مسیح راہ سے رام عطبالہ علیہ سے اسے نکلنے کے بعد ایک نان بھائی کی جکان پہ گئے وہاں پہ جا کے نان فریدنے لگے اب اس نے بدگمانی پھر شروع کر دی تاریخ اچھا مولین نے بھوگ لگی سے دیتا جلدی چلا جا بدگمانی شروع ہو دی ان کو لگتا ہے زیادہ بھوگ لگتی ہے روٹی کے پڑھی ہوتے تو جلدی سے نکل گئے اچھا انہوں نے نان لیا اور آگے چل پڑے یہ پھر پیچھے چل پڑا آگے گئے تو ایک ہوتل سے انہوں نے کباب لیے انہوں نے کہا اچھا مولین نے چسکا بھی بہت ہے مولین کو چسکا بھی بہت ہے تو انہوں نے جب وہاں سے کباب پھریدے اب پھر یہ بدگمانی میں شروع ہو گیا اچھا یہ کباب بھی کھاتے ہیں پھر مسیح راہزی راہم عطبالل آگے چل پڑے یہ پیچھے چلتا رہا اے جیسے کا بہت ہے سبسہ تھا تو سبزے کو دیکھا تو اس نے کہا اچھا یہ کہتا ہے میں یہاں سبزے پہ بیر پہ کھانا انجوائے کروں گا تو پھر 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 گمانی بڑھتی جا رہی ہے اب وہ تاجر کہتا ہے کہ چلتے چلتے بشر آفی راہم عطبال علیہ آگے ایک مکان کے اندر پہنچے ایک مکان جو بڑا دوسیدہ تھا کچھا مکان تھا اور اس کے پر تاج کا پردہ پڑا ہوا تھا بشر آفی راہم عطبال علیہ اجازت لے کے اندر داخل ہوئے اندر داخل ہوئے دیکھا کہ ایک انتہائی نحیف اور کمزور شخص وہ بستر پر لیٹا ہوا ہے چلنے پھرنے سے آجز ہے اور اس قدر بیمار اور کمزور ہے کہ اس کے موہ سے رال ٹپک رہی ہے تو بشر آفی راہم عطبال علیہ ازگر لے کہ بابا جی مجھے معاف کر دے میں جمعہ کے فرد پڑھ کے آ گیا ہوں مجھے تھوڑی لیٹ ہو گئی تو میرے بانی فہم ہے مجھے معاف کر دے میں آپ کے لئے کھانا لے کے آیا ہوں تو اس وقت وہ تاج جو تھا وہ سوچ میں پڑ گیا کتنے بڑے اللہ کے ولی کے بارے میں وہ کیسی بدگمانی کرتا رہا بشر آفی راہم عطبال علیہ خود اس کو کھانا کھلاتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں ساتھ مادت کرتے ہیں اور وہ بڑا شخص وہ روتا بھی ہے چودہ سال ہو گئے تو مجھے کھانا کھلاتا ہے بشر آفی تو کب تک مجھے کھانا کھلاتا رہے گا تو بشر آفی راہ محتلال علیہ بھی آنکھوں سے آسو آتے ہیں آ فرماتے ہیں کہ بابا جی میں آ کے آ کی شدمت کرتا ہوں اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اتنی عزت افضائی فرمائی ہے کہ انسان بھی میری عزت کرتے ہیں جانور بھی میرے احترام کرتے ہیں تو تاجر جب انتظار کے اندر تھا بشر آفی راہ محتلال علیہ جب واپس پلتے آج کرتا ہے حضور مجھے موا فرمائے میں آپ کے بارے میں بد گمانی کرتا رہا لیکن آج مجھے پتا چلا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عزت نہیں کیوں آتا فرمائیں تو پتا چلا کہ بد گمانی جو ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے ہمیشہ دوسرے کوئی بارے میں اچھی رائے اچھی سوچ ہونی چاہیے نقش بندیوں کی بہت بڑے بزرگ گزریں آپ فرماتے ہیں جب میں اپنے شہر کے پاس مرید ہونے کے لئے گیا بڑا نام سنا تھا جب میں ان کی بارگاہ کے اندر پہنچا تو دور سے دیکھا کہ وہ اکھارے کے اندر ہیں اور کسٹی کر رہے ہیں اور جتنے بھی ان کے پاس وہ کراہ ہیں جو ان کے مریدین ہیں وہ بھی کسٹی کر رہے ہیں تو ظاہر ہے جب اللہ کسی درگاہ پہ کسی خانکاہ پہ کسی دربار پہ جاتا ہے یا کسی کے پاس بھی آتا ہے تو بندے نے ایک سکیچ ایک ذین بنایا اچھا وہاں پہ جاؤں گا اس طرح کا محول ہوگا اس طرح محفظ چل رہی ہوگی اس طرح ناکھانی ہو رہی ہوگی اس طرح وہ بزرگ بیٹھ کے واز و نصیت فرمارے ہوں گے سخادہ فیر امیر قلعہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو میں نے سوچا کہ یہ بزرگوں تو بیٹھ کے واز و نصیت کرنی چاہیے تھی یہاں پر تلاوہ تو قرآن ہونی چاہیے تھی ناکھانی ہونی چاہیے تھی لیکن یہاں پر تو یہ پستی کروا رہے ہیں لوگوں کو اور لوگوں کو پستی سکھا رہے ہیں برحال فرماتے ہیں کہ بس اس وقت میں نے سوچ لیا میں نے واپس جانا ہے ان کا مرید نہیں ہونا لیکن کہتے ہیں کیونکہ سفر کافی کر کے آیا تھا تو اس وجہ سے اب مجھے مجبورت رات وہاں پر رکنا پڑی کہتے ہیں رات وہاں پر رکا مجھے کھانا پیش کیا گیا مجھے آرام کرنے کے لئے کمرہ دیا گیا کہتے ہیں آرام کرتا تھا رات کو سویا خواب کے اندر کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک دلدل کے اندر ہوں اور دلدل کے اندر اس کےدر پھنس ہٹا ہوں کہ جتنا نکلنے کی کوشے کرتا ہوں اور زیادہ دھنستا ہوں کہتے ہیں تھوڑے دیر گزری ایک بزرگ آئے اور آ کر مجھے ہاتھ پکڑایا ہاتھ پکڑایا میں نے ہاتھ ان کو پکڑا اسی وقت انہوں نے مجھے کھیچا میں دلدل سے بائے نکل آیا اور آپ فرماتے ہیں کہ جو ہی انہوں نے مجھے بائے نکالا ادھر میری آنکھ کھل گئی فجر کی نماز کا وقت تھا نماز پڑھنے کے بعد وہ بزرگ میرے لئے خود کھانا لے کر آئے ناشتہ لے کر آئے ناشتہ کیا بزرگ فرمانے لگے کہ تُو بزرگوں کے بارے میں اس طرح کی بندگمانی کرتا ہے اگر ہم کشتی نہ کرواتے تو تجھے دلدل سے کیسے نکالتے اگر ہم پہلوانی نہ کرتے تجھے دلدل سے کیسے نکالتے اور یہ بھی ہم اس لیے کر رہے تھے ہمیں پتہ چلا ہے کہ کافر مسلمانوں پر حملہ کرنے والے ہیں ہم تو جہاد کی تیاری کر رہے ہیں ہم جہاد کی تیاری کر رہے تھے تو پتہ چلا مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہئے لوگوں کے بارے میں اچھی سوچ ہونی چاہئے اس لیے بہت بات لوگ کہتے ہیں کہ لو جی پاکستان کا لات خراب ہے لوگ ٹھیک نہیں ہے ملاود کرتے یہ کرتے کیونکہ possibly ہم لوگوں کے بارے میں اچھی سوچ رکھیں یہی بہت لوگیں کہ جب سلاب آتا ہے یہ سارا اپنا سارا مال اٹھاتے ہیں اپنے مسلمان بھائیں کی مدد کے لئے ہنچاتے ہیں زلزل آتے ہیں اپنے مسلمان بھائیں کی مدد کی لئے لے جاتے ہیں تو مسلمانوں کے بارے میں امیشہ اچھی سوچ رکھیں یہی وہ مسلمان ہیں کہ اگر خدا نہ خاصہ کسی کا اپریشن ہو اور بلڈ کی ضرورت ہو کتنے نوجوان کردے یا میں بلڈ دینے کے لئے تیار تو کم افکم اچھی سو اچھا گمان جو لوگوں کو بارے میں ہو اللہ فرماتا ہے کہ دوشوں کے بارے میں بد گمانی نہ کرو بہت سے بد گمانی گناہ ہوتا ہے اور پھر اکرین علیہ السلام نے شاہد میں سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے تو میں لوگوں کے بارے میں بد گمانی یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے بد گمانی یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے تو اس لئے لوگوں کے بارے میں بد گمانی نہیں ہونی چاہیے اچھی سوچ ہونی چاہیے اور پھر بنی اسرائیل کے اندر دو شخص تھے ایک تھا عابد اور ایک تھا بڑا گناہ دار جو عابد تھا اس کا لقب تھا عابد و بنی اسرائیل اور جو گناہ دار تھا اس کا لقب تھا خلیع بنی اسرائیل یعنی کہ جو عابد تھا اتنی بارے کرتا تھا لوگ کہتے تھے بنی اسرائیل کا سب سے بڑا عابد ہی ہے اور وہ گناہ دار تھا بنی اسرائیل کہتے ہیں یہ سب سے بڑا بنی اسرائیل کا گناہ دار ہے ایک دن وہ عابد بیٹھا اللہ کی بارے کا اندر مسروف ہے اور پھر اس کو یہ شان تھی کہ عابد جب اللہ کی بارے کرتا تھا ایک بادر اس کو پرسایہ کیا کرتا تھا یہ گناہ دار ایک دن وہاں سے گزر اس نے کہا یہ نیک بندہ ہے میں گناہ دار ہوں تو کیوں نہ ہو کہ میں اس کے پاس بیٹھ جاؤں اللہ کی جو رحمتیں اس میں برستی ہیں اللہ کی رحمتیں مجھ پر برستنا شروع ہو جائیں گے اب اسے اس کے بارے میں نیت مارک تھا اچھی سوچ رکھی جو جا کہ اس عابد کے قریب بیٹھا اب اس نے حکارت کی نگاہ سے دیکھا اس نے کہا میں ہی بابہ کرتا ہوں میں اللہ کو صحیح کرتا ہوں اور اس نے سائز ان کی گناہوں کے لئے گزار دیا اس نے میرے پاس آکے بیٹھ گیا اس نے کہا چلو بھئی اٹھو یہاں سے اس کو وہاں سے اٹھا دیا اس وقت کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ اے اللہ کے نبی جاؤ اور جا کر ان دونوں بندوں سے کہہ دو کہ تمہاری پہلے والی زندگی ساری ختم ہو چکی اب نئے سرے سے زندگی گزارنا شروع کرو کیوں جو تھا عابد تمہارے اس کے پہلے جتنے عمل تھے یہ تکبت جو اس کے دل کے اندر آیا جو سرے کے بارے میں جو حکارت آئی ہے اس حکارت کے دل سے اللہ نے اس کے پہلے سارے ملزائے کر دیئے اب دوبارہ نئے سرے سے مل کرنا شروع کرے اور وہ گناہ دار تھا اس نے دوسرے کے بارے میں اچھا گناہ رکھا ہے اور اس کی صوبت کے اندر بیٹا ہے فرمایا اس کے اچھے گمان کے دل سے اللہ نے اس کے پچھلے سارے گناہ محافظ کر دیئے اب یہ نئے سرے سے زندگی گزارنا شروع کرے اب یہ اس نے گناہ دار نے اچھا گناہ رکھا اللہ نے سارے گناہ مارک کر دیئے اور نیکو کار نے عابد نے برا گناہ رکھا اللہ نے سارے عمل اضائے کر دیئے تو اپنی سوچ کو مصبت رکھیں اور جب بھی کوئی بات کریں اس کو پہلے سوچیں انگلیس کندر کہیں think before you speak بولنے سے پہلے آپ سوچیں کہ میں جو کلام کر رہا ہوں اس کا اثر لوگوں پر کتنا ہوتا تو سوچیں اور اس سوچ کا ہماری سیح کے بڑا اثر ہوتا ہے 86 فیصد لوگوں کو heart attack اور جو لوگوں کو blood pressure ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کی سوچ اچھی نہیں ہوتی اچھی سوچ نہیں ہوتی ہر رض برا سوچیں گے اچھا یہ بندہ اس طرح ہے اس نے اس طرح کیا ہوگا یہ اس طرح ہے اس نے اس طرح کیا ہوگا تو مرد کے اندر اپنے آپ کا blood جو ہے وہ ہائی کرتے رہیں گے تو blood pressure بڑے گا اور بیماریوں بڑے گی جب بندہ اچھی سوچ رکھتا ہے اچھی thinking رکھتا ہے اس کا صحیح پر اثر پڑتا ہے بندے کا immune system جو بندے کا مدافعت نظام ہے یہ مضبوط ہو جاتا ہے بیماری کے اخلاف جسم لڑتا ہے اور جب بندہ مصبف سوچ نہیں رکھتا منفی سوچ رکھتا ہے ہمیشہ negative thinking ہوتی ہے تو اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ بندے کے صحیح بھی خراب ہونے شروع جاتی ہے تو اس لئے کوشنے کریں کہ ہمیشہ جو ہے وہ بندہ اچھی سوچ رکھے سائنس دانت جس نے بلپ تیار کیا اس نے ایک مرتبہ کسی ایک پروجیکٹ پر کام پناہ شروع کیا ایک ہزار تجربات اس نے کیے اور ہزار تجربات کیے وہ سارے کے سارے ناکام ہوئے اب اتنے تجربات کرنے کے بعد اس کے شاگیت جتنے بھی تھے وہ سارے مایوس ہو گئے ناومید ہو گئے کہلیں کہ سارجی اتنے ہم نے تجربے کا لیے اور ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہوئے تو کیوں نہ ہم یہ کام چھوڑ دیں انہیں کہا تم سمجھے نہیں ہم نے جو ایک ہزار تجربے کیے ہیں اور وہ غلط ہوئے ہیں اس کا مطلب ہم نے ایک ہزار غلط دروازے بند کر دیئے سوچ دیکھیں ایک ہزار غلط دروازے ہم نے بند کر دیئے ہیں اب یہ تو دوبارہ غلط دروازے ہم نہیں کھولیں گے اب ہم نئے سرے سے کچھ اور تجربہ کریں گے انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ اللہ ہمیں کامیابیت آتا کرما دے تو کیوں نہ ہو کہ ہم اچھی سوچ رکھیں دعا کے وقت بھی بہت کار بندے دعا کرتے ہیں اس وقت بھی سوچ اچھی نہیں ہوتی قبولت کے مقیم نہیں ہوتا آتا کریم علیہ السلام نے شاہد ہم آیا کہ حدیثِ خدسی ہے اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں میرا بندہ میرے مطالب جس طرح کا گمان رکھتا ہے میں اس ادرا کا معاملہ پر بندے کے ساتھ کر دیتا ہوں سب دعا کریں تو یقین ہو کہ میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں میرا رب ضرور قبول فرمائے گا تو رب قبول فرمالیتا ہے اور جب یقین ہوتا ہے ہم دعائیں مانگتے ہیں قبول ہی نہیں ہوتی جب یہ سوچ ہے نہیں ہوتی تو پھر نہیں ہوتی سوچ رکھیں میں دعا کروں گا رب قبول فرمائے گا تو یقین جانے رب ضرور قبول فرمائے گا اچھی سوچ ہونے چاہیے